میں نے اپنی گفتگو شروع کرنے کے لیے سورہ زمر کیوں مشہور و معروف آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گنہگار بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا یا عبادی اللہذین اصرفوا علی انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمعہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ پہ ستم ڈھائے ہیں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیے ہیں لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر الظنوب جمعہ اس لئے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے انہو ہوا الغفور الرحیم وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے حضرات اس آیت میں اللہ تعالی نے گنہگار بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا تم کتنے بڑے گنہگار کیوں نہ سہی تمہارے گناہ کتنے زیادہ کیوں نہ سہی میری رحمت اس سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہے لہذا چلے آؤ میرے سائے رحمت میں لہذا چلے آؤ پناہ لینے کے لئے میرے دامن رحمت میں گویا اس آیت میں میرے بھائی اللہ کی رحمت کے حوالے سے توبہ و استغفار کی دعوت دی گئی ہے اس لئے کہ جو اللہ کی رحمت کو جانے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا اور جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے مظاہر کو جانے گا وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائے گا اور اللہ سے قریب ہوگا اللہ کی رحمت کے لئے